گورنمنٹ آف انڈیا کو کوئی ایسی پالسی بنانی چاہیے جسے یہاں کے جو یہ ایلیویشن ہے جو یہ سپریشن ہے جو یہ ڈیپریشن ہے جو یہ پالا گلوم ان پہ فال ہو چکا ہے کہ بس اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی ایسا پالان کوئی ایسا پالسی بنائے جسے ساری اولز دور ہو جائیں ایک ٹیبل پہ آکے بات کرنی چاہیے ہم جو بول رہے ہیں ہماری دس کے دس جماروں پوری نہیں کر سکتے یا جس ریجی ڈی ٹی پہ وہ ہے ہم وہ ایکسیپٹ کرنے کے لئے لیکن بیس کا راستہ ہم تو اس نے کوئی سے نکال سکتے ہیں اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے جو جو عادے ہمارے پی ایم صاحب نے یا جو سینٹر گورنمنٹ ہماری ہیں انہوں نے دی تھی کہ اس کے بعد آف ایبرگریشن آف 370 آپ دیکھیں گے ہر طرف ڈیولپمنٹ ہوگا آپ کے لئے یوٹس کے لئے جوبز ہوگی جب آرٹیکل وہ ایبرگریٹ کیا گیا اس کے بعد سے انہوں نے بہت فاری پولیسیز بنائی انہوں نے بہت بلند دعوے کیے کہ ہم نے جوب پولیسیز بنائی ہے اور ہم 50,000 جوبز کا نجرمان کریں گے ہم 50,000 جوبز دیں گے ایبرگریشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35 اے اس چیز سے یہاں کے یوت میں یہاں کے انیبلائیڈ یوت میں ایک امید جگی تھی کہ اب ہمیں روزگار ملے گا کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے 2019 کا وہ ایک پریس کارٹنٹ جو مسٹر موڈی پرائیم منسٹر اپ انڈیا جب وہ ایڈرس کر رہا تھا نیشن اور اس نے بولا تھا کہ اب جومیر کشمیر کو روزگار ملے گا یہاں کے یوت کو اب دردر کی ٹھوک رکھانے نہیں پڑیں گی اور یہاں کے یوت کو ہم ایمپلائیمنٹ دینے جا رہے ہیں اور اس مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ دہ دن گورنر آف جومیر کشمیر مسٹر ستیپال ملے کو اسے بھی کہا تھا کہ تین مہینے میں ہم پچاس ہزار کی نوکریاں فراہم کر رہے ہیں کشمیر کے یوت کو but the days passed years passed ابھی بھی کچھ ہمیں دکھنے ہی رہا ہے اور جیسے ایبروگیشن ہوئی تھی تو مجھے بھی میرے اندر بھی امیت جگی تھی کہ بس اب یہ جدنی بھی ہمیں پیسہ فرنگز تھی 373 70 سے پہلے یا 35A سے پہلے جدنی بھی سا فرنگز ہم پہ تھی وہ اب دور ہونے کو جاری ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا policy کوئی ایسا جیسے انڈیا کے پاس بہت بڑے ٹیک ٹینک ہے ان کے پاس بہت بڑے intellectuals ہیں ان کے پاس بہت بڑے bureaucrates ہیں اگر ان کو 370 کو remove ایبروگیشن اس کا repeal کرنا آتا ہے تھڑی بھائیو ایک کو ہٹانا آتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے بدلے میں ہمیں یہ کہا جاتا کہ آپ کو روزگاہ فرم کیا جائے گا آپ کو employment دی جائے گی آپ کو jobs provide کے جائیں گے لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ ان کی پا ان کی policy بلکل خوکلی تھی ان کے پاس کوئی اچھی policy نہیں ہے جسے یہاں کا یوت راحت کی سانس لے سکے پھر ایک رائے ہے انڈیا کے پاس بہت سارے thick tanks ہیں opinion makers ہیں ان کے پاس law makers ہیں ان کے پاس foreigners ہیں مجھے یہ لگتا ہے میرے perspective سے ان کو ایک policy بنانی چاہیے تھی اور جو جمہو کشمیر یہاں تک آئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملے یہاں کے یوت کے ساتھ ملے ان کی وہ hopelessness جو ہے وہ دور کرے وہ کوئی ایسی policy بنائے کوئی ایسا plan بنائے جسے یہاں کے unemployment rate کو کم ہو جائے یہاں کے جو یوت ہے جو ابھی drugs میں ملاوث ہے آئے دن ہم روز drugs کے یہ social media پر ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں یہاں کا یوت بالکل hopeless ہو چکا ہے اور یہاں یہاں کے جو social evoles ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کارڈ ایک arrest ہوتے یہاں کے پی ایڈی scholars میں میری perspective سے government of india کو کوئی ایسی policy بنانی چاہیے جسے یہاں کے یوت کی جو یہ alienation ہے جو یہ separation ہے جو یہ depression ہے جو یہ پالا گلوم ان پر افحال ہو چکا ہے کہ بس اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی ایسا پلان کوئی ایسا policy بنائے جسے ساری evoles دور ہو جائیں اس project میں پچھلے چھے سال سے کام کر رہی ہوں ہمارا حال دیکھیں کہ ہم لوگ already اس project میں اتنے سال سے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ project central government سے ہی آکے اپروو ہوا ہے پھر جا کے states میں یہ چلایا گیا ہے مجھے لگتا ہے they are the big stakeholders کیونکہ financing وغیرہ وہی سے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ان کو بھی لانا چاہیے اور اگر باقی states میں ہو رہا ہے کیا میں ہو رہا ہے گوہ میں ہو رہا ہے ہریانا میں ایسا model of adopt کر رہے تو سٹیٹ کو بھی چاہیے چلے ہریانا model اگر ان کو نہیں لگ رہا ہے وہ سہی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا لے کے آئے something that is beneficial for all ہم یہاں پہ پچھلے اٹکیس دن سے پروٹیسٹ میں پہ ہیں جب آرٹیکل کو ایبرگویٹ کیا گیا اس کے بعد سے انہوں نے بہت فاری پولیسیز بنائی انہوں نے بہت بلند دعوے کیے کہ ہم نے جاب پولیسیز بنائی ہے اور ہم 50,000 jobs کا نرمان کریں گے ہم 50,000 jobs دیں گے یوت کو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 2019 کے بعد سے صرف جینڈ کے بینک کی ریکروڈمنٹ نکلی اور جینڈ کے بینک ریکروڈمنٹ کے بعد وہ بھی تین سالوں میں کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے بولا تھا کہ فارس ٹیک بیسیز پہ ہم یہ ریکروڈمنٹ کریں گے لیکن نہیں ہو پایا فارس ٹیک پہ ایک بار سکرائب کیا پھر دوسری بار انہوں نے کیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے کیا 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 اس کے بعد سے جب jkssb کی ریکروڈمنٹ سٹارٹ ہوئی انہوں نے بولا کہ ہم 50,000 jobs تو دینے ہی والے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے صرف دو ہزار جو ہے وہ پوسٹیں بری گئی وہ صرف پانچائت اکاؤنٹوں سے اسٹینڈ گئی اس کے بعد سے فورت کلاس کی jobs نکلی ہے لیکن اس میں جو گریجویٹس ہیں وہ eligible ہی نہیں ہے تو یہ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہم یوٹھ کو jobs دے رہے ہیں ہمارے حساب سے 2019 کے بعد صرف ایک ریکروڈمنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے صرف دو ہزار jobs دی گئی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی جو پالیسی فریم نہیں ہوئی اگر ہوئی ہوتی تو ہم یہاں پہ پچھلے 20 دنوں سے کھاڑے نہیں ہوتے hopeless تو پیدا ہوگی ہی اب کل کو اور ریکروڈمنٹ آنے والی ہے جب اور ریکروڈمنٹ کے بارے میں ہم فارم کے لیے ہم فارم بڑھیں گے فارم بڑھتے ہی ہمارے دماغ میں شک و شکوک پیدا ہوتے ہیں کی کیا آگے ہوگا ایسا کی نہیں کیا فیر طریقے سے ریکروڈمنٹ ہوگی کی نہیں شک و شکوک تو ہوتے لیکن ہم helpless ہے ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے گورڈمنٹ پہ آخر پہ ہم ہمیں ابھی بھی یقین ہے کہ جو الج administration ہے وہ ابھی بھی مطلب ہماری آوازیں جو ہے وہ سنیں گی اور آگے سے فیر ریکروڈمنٹ ہوں گی اور ہمارے ساتھ بھی انصاف ہوگا ان کو چاہیے پہلے کہ ایک job policy ہونی چاہیے job policy میں کیا ہونا چاہیے کہ فارس ٹیک ریکروڈمنٹ جو یہ بلند دعوے کرتے ہیں وہ صرف دعوے نہیں کرنے ہیں اس کو سطح پہ ایک مطلب ان کو implement کرنا پڑے گا جہا ایک سال ریکروڈمنٹ میں لگنا چاہیے اور ایک سال کے بعد انسان کی job بھی لگنی چاہیے جو کہ ابھی نہیں ہو پا رہا ہے اور job policy کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ اور بھی private firms آنی چاہیے جن میں جو باقی youth ہے جن کا exam qualify نہیں ہوتا ہے وہ ان میں jobs کر سکے policies ہمیں لگتا ہے پوری fail ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے کہ ہم یہاں پہ 28 دن سے کیوں ہیں ہم یہاں پہ 28 دن سے کیونکہ ہماری آوازیں نہیں سنی جاتی ہے دو سال سے جب ہم اس exam کے لئے پریپیر کر رہے ہیں اور ہمارا selection merit list بھی آتا ہے document verification بھی ہوتی ہے اس کے بعد سے دو سال کے بعد ہمیں ڈر لگتا ہے اندر سے کہ کہیں گورنمنٹ ان کو اس کو سکریب نہ کر دے تو جب دو سال کے بعد یہاں پچیس سال کے بعد جب ہم مطلب یہاں تک پہنچے ہیں ایک exam qualify کرنے کے بعد پہنچے تو ہمارے پاس بجتہ کیا ہے ہمارے پاس جو youth ہے ان کے پاس تو یہی بجتہ ہے کہ suicide کرے یا drugs کی طرف بڑھ جائے کیونکہ tension ہوتی ہے فرسٹریشن آتی ہے youth میں اگر ہم development کی بات کریں گے جو جو وعدے ہمارے پی ایم صاحب نے یا جو central government ہماری ہیں انہوں نے دی تھی کہ اس کے بعد after immigration of three seventy آپ دیکھیں گے ہر طرف development ہوگا آپ کے لئے youths کے لئے jobs ہوگی لیکن simply یہ تو clear ہے آپ کے سامنے جب آپ کے teachers worthy teachers جو قوم کے اساسے ہوتے ہیں جو national builders ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو simply یہ خود ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ وعدے کتنے سیکسسپل ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے ہماری جو policies ہے that is for the betterment of youth یا for the betterment of for the ٹھیک ہے لیکن جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل ہے ہی نہیں دیکھیں ہاں simply یہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو keen observation ہوتی ہیں کیا کیا جو چیز ہم نے کہی ہے اس پہ action ہو گیا کہ نہیں لیکن finally جو ہوتا ہے یہ خالی وہی تک محتود رہتا ہے اور اس کے بعد اس میں کوئی development نہیں ہوتی ہے